بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میرے چیز دیوئی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھلے گا تاکہ میرے آنے والے ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن بہہ آسانی آپ تک پہن سکے اور یہ بہت ضروری ہے دوستو آج ہم بنا رہے ہیں مسالہ فیش فرائے اور یہ دیکھیں فیش آپ کے سامنے ہے آپ چاہیں تو دوسری والی فیش بھی لے سیتے ہیں اس کو چڑھا فیش بولتے ہیں میں یہ یوز کریں ہوں اس میں ایک ہی بڑا کندہ ہوتا ہے اس میں جو چھوٹے والے کندے وہ نہیں ہوتے تو مسالہ تیار کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مسالہ تیار کرنے کے لیے میں کیا چیزیں استعمال کر رہی ہوں یہ تقریبا 1 ٹی بل سپون میں نے سوکا دھنیا لے اس کو کرش کر لیے 1 ٹی بل سپون نال مرش لیے 1 ٹی سپون حلدی استعمال کریں گے 1 ٹی سپون میں اس میں کریوں نموک ایڈ 1 ٹی سپون سے تھوڑا سا کب میں اس میں جوائن یا یوز کر رہی ہوں اور 2 ٹی بل سپون میں اس میں لیا ہے 2 ٹی بل سپون میں اس میں لیمون جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میری نیشن میں سی بول میں تیار کر لیتی ہوں اس میں لیمینکر ڈالوں گی ہمیں ہاتھوں کی مدد سے ہی اس کو ریڈی کر رہی ہوں یہ بڑا اچھا سا بیٹر تیار ہو جائے گا اس کو بہت زیادہ مسالے اس لیے نہیں لگا نہیں کیونکہ میں اس کو نموک اور جوائن لگا کے اس کو دھویا تھا تاکہ اس میں سے آئے جو اور اس کا آرومہ ہوتا ہے اور ہم اس میں اس لیے اس لیے ہم اس لیے یوز کر رہی ہیں تاکہ جو اس کے اندر ہماری بائینڈگ ہے وہ اچھی طرح سے ہماری فش کو لگجے یہ تھوڑا سا ٹھیک ہے اس میں 2 ٹی بل سپون پانی پانی اٹھ کروں گی یہ جو بیٹر تھوڑا سا ٹھیک ہے اس میں میں 2 ٹی بل سپون پانی اٹھ کروں گی ساتھ میں اس میں 1 ٹی سپون میں اس میں لیسن اٹھ کر رہی ہوں تھوڑا میں بتانا بھول گی تھی یہ اٹھ کریں گے صرف لیسن اٹھ کریں گے اس میں ادھرک کا استعمال نہیں کریں گے بلکل بھی یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گئے اس مسالے کو ہم فش کے اندر بھی اور اس کے باہر دونوں سائٹ پر استعمال کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیٹر ہم نے زیادہ گوڑا نہیں استعمال کرنا بس نورمل سائل یہ دیکھیں اب فش کے اوپر اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اگر آپ چاہیں تو گلوز بھی use کر سکتے ہیں یہ اچھا ہے اصل میں مسالے ہیں تو ہاتھوں میں مرچے مغیرہ نہ لگیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب فش کو کھول کے یہ مسالے آپ اس کے اندر بھی اس طرح کریں گے ہم نے اس فش کو ڈی فرائی کرنے اس لیے مسالے جو ہیں اندر بھی لگائیں اور اس کے اندر بھی لگائیں اندر بھی لگائیں بہت ہی مزے کے دار فش تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ میرینیشن اگر اچھی طریقے سے میرینیٹ کیا ہوگا تو فش کمال کی تیار ہوتی ہے یہ ہو گیا پیس پیس دوسرے پیس کو بھی سیم پروسس کے ساتھ میرینیٹ کر لیں یاد رکھیں کہ نمک کم استعمال کریں کیونکہ جب آپ اس کو واش کرتی ہیں تب ہی نمک استعمال کیا جاتا ہے پھر وہ فائدہ نہیں دے گا اور فش لگائیں گے بیسن کی ویسے ہماری جو بینڈنگ ہے یہ اس کو پر سے بلکل نہیں اترے گی انشاءاللہ تالا اور یہ اس کے ساتھ ہی بڑھ اچھے سے ہو جائے گی یہ دیکھیں اب باقی کو بھی اسی طرح سے لگا لیں بیچ میں بھی سائیڈو پہ بھی اور جو ٹکٹو وغیرہ لگیں اس کے اندر بھی اس کو بھی اسی طرح سے اس کو بھی اسی طرح سے دیکھیں مرینیشن اچھی سے تیار ہو اور فش کے ساتھ میں نے لگا دی ہے ایک گھنٹے کے لئے میں اس کو فریج میں رکھوں گی تاکہ اچھی طرح سے مسالے جو فش کے اندر تک جذب ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے فش کو مرینیٹ کی ہوئے تقریبا آدھا گھنٹہ ہو گئے اب ہم اس میں کوکنگ آئل اٹ کریں گے میں ایک نونسٹکی کرائی لے اس میں آئل اٹ کریں گے اس کو ڈیپ فرائی کرنے اس لئے ہم اتنا آئل ڈالیں گے آئل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے آئل اچھے سے گرم ہو گئے اس میں مرینیٹ کی ہوئی فش آئل کریں گے اس میں ملائے رکھنا رہیں گے بگی ملائے ڈالیں گے آئل اپنے اچھے سے ڈیپ فرائی کریں گے اس کو میں دیکھریما جب تک ایک سائی ڈالیں، ایک سائی ڈالیں گے ایک سائٹ جائے دیکھ پھورٹی ہوگی ہے بڑھی اتیار کے ذات آپ کے ہاتھوں کے دینہ ڈگیرے ڈکشن ڈا رہا ہے دیکھیں مسائلے کتنے زبدیس نظر آ رہے ہیں پیچھ کے ساتھ یہ لگے ہمیں میریٹ کیے گئے اس سائیڈے اس کو بھی براؤن ہوں تاک ہم اس طرح فرائی کر لیں دیکھیں کتنے سے فرائی ہوگی ہے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اس سے نا رہا سکتے ہیں دیکھیں سائیڈ چینج کریں گے دیکھیں سائیڈ چینج کریں گے ملتا ہے ملتا ہے راματα ملتا ہے ملتا ہے پسکا پسکا کریں گے باقی کے پیس بھی ہم اسی طرح سے فرائے کریں گے اس بات میں موسیقی 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 دوستو دیکھیں جبردست سی فش فرائی ہوگی ہے میں نے اس کو چیلی سوچ کے ساتھ سرف کی ہے آپ چاہیں تو پودینے کی چٹنی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا لیمن ہے وہ سکویز کریں گی اور چوٹا مسالہ اس کے اوپر چاٹ مسالہ اس کے اوپر سپرنگل کر کے کھانے سے پہلے آپ اس کو سرف کریں تو انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئی ہوگی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گئے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ